ناظرین تحریک پاکستان کی عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے مبتت تقیو اسمانی بری ساغیر پاکو ہند میں دینی خدمات کے حوالے سے ایسا نام ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے پاکستان میں ان لوگوں کے وجہ سی ہی دین کے شمع پر روزہ ہے تحریک پاکستان میں ان کے خاندان نے جو خدمات انجام دی وہ کسی سے ڈکی چپے نہیں ہے مولانا شبیر احمد اسمانی ہی وہو عالمی دین تھے جن کو قیلعظم محمد علی جنہ کا مکمل اعتماد حاصل تھا یہی وجہ تھی کہ قیلعظم محمد علی جنہ نے علام شبیر احمد اسمانی کو پاکستان کا پہلا پرچم لہرانی کی سعادت بخشی تھی اس لئے کہ قیلعظم محمد علی جنہ کا ان پر مکمل اعتماد حاصل تھا مولانا شبیر احمد اسمانی کی ہی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کو اسلامی آئین سازی کی جانب لے جایا گیا اور قرآداد مقاصد کے ذریعے پاکستان کو اسلامی قانون سازی کے طرف گمزن کیا جا سکا مولانا تقی عثمانی کی پیدائش پانچ اکتوبر انیس سو تریالیس کو ہندوستان کے مشہور شہر شاہ جہانفور کے علاقے دیوبند میں ہوئی آپ نے دین علوم کے حصول کے بعد کرچی یونیورسٹی سے نہ صرف گریجویشن کیا بلکہ الیل بی کے سند بھی حاصل کی آپ نے انیس سو ستر میں پانچاب یونیورسٹی سے متاریہ اسلامی اور عربی میں امی نہائیت اچھی پوزیشن میں پاس کیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا صاحب علماء کرام کی اس ٹیم کی رکن تھے جنہوں نے قادیانوں کو قومی اسمبلی کے ایک قرآدات کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا تھا مارچ دو ہزار چار میں متحدہ عرب امارات کی وزیر محمد بن راشد المکتوم نے مولانا تقیوثمانی کو لائپ ٹائم اسلامی پائنانسی کے ایوارڈ سے نوازا تھا جو مولانا صاحب کی اسلامی پائنانسنگ میں مہارت کا ایک واضح ثابوت ہے مبتی تقیوثمانی صاحب انیس سو اکاسی میں پیڑل شریعہ کورٹ کے جسٹس بنا دیئے گئے جہاں آپ نے دو سال خدمات انجام دی مولانا صاحب کو پیقہ اسلامی اور معیشت اسلامی کا بہت بڑا ماہر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ مولانا صاحب اسلامی شریعہ بورٹ کے رکن بھی رہے ہیں جو مسکورہ آرڈی نے اس کے بانیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں انہیں اسلامی پیقہ پر زبردست برتری حاصل ہے گزشتہ دنوں مبتی تقیوثمانی پر کرچ گلشن اقبال میں چھ دشتگردوں نے تین موٹر سیکلوں پر تین سمتوں سے با یک وقت حملہ کیا مگر قانون قدرت دیکھئے اللہ تعالی نے اپنی اس بقیر کی زندگی کو ایسے محفوظ رکھا کہ اس کو خراش تک نہ آئی جبکہ ان کا ڈرائیور شہید ہوا اٹھتر ویومی پاکستان سے ایک دن قبل مولانا تقیوثمانی کو دشتگردوں کے ہاتھوں شہید کرانے کے جو کوشش کی گئی اس میں یقینی طور پر اہل قادیان پیش پیش ہے اس منصوبی کے ذریعے یقیناً پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے دو مقاصد تھے ایک بیانک مقصد یہ تھا کہ مولانا جسے عظیم دینی شخصیت کو شہید کرا کے ملک میں انتشار پیدا کی جائے دوسری مضموم کوشش یہ تھی کہ قادیان ٹولے کو موجود یہودی ذہنیت کے حکمرانوں کے ذریعے وطن عزیز میں برپور موقع پر آہم کر دیا جائے گا تاکہ ملک میں جو ننگا کلچر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے راہ ہموار کی جا سکے اور ان ننگی لوگوں کے راستے میں کوئی چٹان جیسی رکاوٹ باقی نہ رہے اور ان کے خلاف اٹنے والے کوئی بھی برپور آواز باقی نہ رہے یہ ایجنڈا قادیانیوں اور ان کے پروان چھڑانے والے حمایتوں کا ہمیشہ سے ہی رہا ہے اس واقعے سے ہندوستان ایران اور اسرائیل کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان تھیروں موالک سے بھی موجودہ حالات میں خیر کے امید نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی تمام علماء کرام کو اپنی حفاظت میں رکھیں موسیقی